موسیقی 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 اس کے بعد جنگر گارلک پیسٹ ہے 3 سے 4 جنگر گارلک پیسٹ ہے ڈالے کلابہ یہ کراسھ کورینڈر ہے 3 سے 4 جو نا وہ 3 سپون جو نا وہ کراسھ کر کے کراسھ نہیں کرنا بس یہ دوبرا سا موں میں آنا چاہیے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب اس ٹیمے کو اکسی کباب کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا آدھی ہیں وہ فائن چاپ ہونا چاہیے تو چپلی کباب کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ابھی ایسا آپ نے کر لینا اس کا یہ فلیور آئے گا 3 سے 4 جو نا وہ چھوٹی چمچ جو نا ٹی سپون ایک سپرنگ آنین لے کے فائن چاپ کر کے تو آپ نے اس کا ہوں ہاں 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 یہ ایک کریمنٹ ڈالا تھا اگر آپ کو زیادہ اچھا لگے تو آپ دو بھی کر سکتے ہیں تین کلو کیمے کی کونٹٹی ہے 3 kg 3 kg 3 kg ٹھیک ہے اس کے علاوہ فریش کورینڈر ہے اور یہ مینٹ ہے ٹھیک ہے فریش کورینڈر اور مینٹ اس کو بھی ہم چوب کر لیں گے اس کے روٹ سے نکال دیں گے ہاں ٹھیک ہے ان کو کٹھے رکھ کے ہاں 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 ہے ہاں 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 ہم سکتے ہم ہم کراتا ہے بہت اس میں میں نے ساتھ چوب کر کے تو مکس کر دیئے جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ کر لیں اس میں یہ کہ ہر جگہ آپ کا سپورے ہیمے میں سلیور چلا جائے گا ہاتھ میں نے اچھی طرح دھول ہی تھے پہلے تو اس لئے میک شروع کی ہاتھ آپ ساپ رکھیں گلابز ہیں تو گلابز پہن لیں لے پس گلابز ختم ہو گئے تھے آج تو اس کے بعد انین انین تقریبا چار سے پانچ انین ڈال دیں گے اس میں چوب کر کے اس کو بھی کوشش کریں جی طرح ملیک ہو سکتا ہے چوب کر لیں انین آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کونٹی انین سے یہ ایک تو کیمہ گل جائے گا آپ کا اس کے علاوہ یہ کہ اس کا فلیور ہوتا ہے اس کو سکتا ہے دیکھیں ڈیسے کٹ لکھا لیکن اینڈ تک اس کو چھوڑ دیلیں ٹھیک ہے ڈیسے کٹ کر کے ڈیسے کٹ کر کے ڈیسے کٹ کر کے کر کے تقریبا چاہر سے پانچ pierwsنیص میں ڈیسے کٹ کر کے آپ کسی بھی چوپر میں بھی گھپ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو ڈال دیا ٹھیک ہے مسالے میں نے پہلے ڈال دیا تھے اپنی نائف اس کو ساپ کر لے ٹھیک ہے ہاتھ میں نے ایسے دوئی ہیں دونوں ہاتھ پکڑ کے پانچوں انگلیاں استعمال کریں جلدی آپ کا کام ہو جائے گا میں شور آپ کے ہاتھ ساف ہوں اچھی طرح مکس کر کے دونوں اچھا سے ایسے پکڑ کے ہند تک لے کے جائیں ٹھیک ہے لے کے یہ دیکھیں سادہ نیچے والا سمان اوپر میں جب ریسٹر میں کرتا ہوں سیک کباب کا مسالہ بنا رہا تھا پھر میں کیپسکم بھی یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ گھر کے لئے تو بچے نہیں اس نے شوق سے کھاتے کیپسکم اس لئے میں اس میں کیپسکم نہیں دار رہا کیپسکم بھی چوب کر کے فائن تب اس میں بھی مکس کر سکتے ہیں انین کے ساتھ اس کا بھی اچھا فلیو آتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس کو ابھی کریں گے مسالہ اس کا چیک کریں گے اگر کوئی نمک میچ کی کمی بیشی ہوئی اور ڈال کے تو پھر کرتے ہیں پھر کریں گے تھوڑا سلکا سا پان لگا لیں گے دو ہاتھوں کو ابھی میچ شک کریں گے نمک میچ تو یہ چھوٹا سا بول نہ کر رکھیں گے ایسے ہاتھ پہ اس کو پیس کریں گے میں اس کو بلکل بریگ رکھتا ہوں جب وہ huld معلوم ہے اس کو پک جائیں گے سا پھر کریں گے اور بلکل بھی اس کا بلکل بیش ہوئی اس نے پھر کریں گے وہ سیاچ سیاچppers آپ کو پھر کر دیں گے اس کے پھر کریں گے پوچھ اس کا نمک سیاچ پہلے پہلے چھوٹا سا بنا کے تو آپ پہلے چیک کریں نمک برچ اگر آپ کے مطابق ہے ٹھیک ہے سارا کچھ تو کبھی بیشی نہیں ہے تو پھر اس کو فائنلائز کر کے تو اس کو ٹکیں بنائیں گے بنا کے اس کو فریز کر لیں گے جب بھی ہوں گی بچے زیادہ برگر بنائیں گے تو پھر ان کو نکال کے تو ہم پنا رکھیں گے کیونکہ باہر کا ہم پیکسی زیادہ یوز نہیں کرتے برگر زیادہ اس کو مطلب کیونسا قیمہ سوال ہوتا ہے تو اس پر ان لو آکے کٹھا تو چپٹے کیباب کی استعمال ہو جاتے ہیں اور بچوں کے لیے برگر زیادہ بنا کے بھی استعمال کر رہتے ہیں تو پڑی ب sıra تو پڑی ملتے ہیں کمانیٹ ملکسو جب ہے کمانیٹ بائیں ملکسو جاء ہم لوگ 50% میٹ ہوتا ہے اور 50% ہی فیات ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ فیل کریں گے کہ ہم لوگ جب گھروں میں کرتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم ریسپن میں جا کے کھاتے ہیں تو بڑا لچکدار ہی سی سباگا اور بڑا سا سپنے گا کیونکہ اس میں فیات ہی فیات ہوتا ہے اس کے لئے کہ فیات ہوتا ہے کیونکہ جو دوسری گندے والی فیات ہوتا ہے وہ فکتی بھی نہیں ہوتا نہ کھائی جاتی ہے تو 50-50 میٹ اور 50% فیات ہوتا ہے یا 80% میٹ اور 20% فیات ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے ریسپن میں سارے ہوتا ہوتا ہے ہاتھ کا بریبان ہوتا ہے میں جانتا ہوتا ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کیونکہ اس طرح میں اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنای تھی کال سی کباب میں نے لگا ہے ملائے میں دوسری گاؤں کچھ 3-4 کلو فیما ہوتا ہے دو تین میں لگا کے بعد میں چھوٹ سٹے پیس بکا لگتا ہے تو ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو وہ ویڈیو بھی ساتھ لگا دوں گا کیا کہ وہ بھی اب دیکھتا 3-4 کلو سے میں نے لگائی ہی تھی اینڈ والی رائے گی تو مجھے آدھا میں چلا ویڈیو بنا کر تو آپ داؤں سے لیے دیکھتا ہے یہ آلماس جا نا پاکے پینکے سائٹ لگیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا یہ دیکھتا ہے زیادہ اس کا وہ شرنگ نہیں ہوا یہ دیکھتا ہے اگر کا نمک کام ہے باقی بچوں کے مطابق ہے ہمارا میں آگ بند کہتا ہوں یہ دیکھتا ہے یہ ٹی سپون کے گریم ہے اور نمک داروں کیونکہ ہم نے بچوں کے مطابق بنانا آتا ہے بچے ماں رکھائیں ان کو میٹ کی آدم پڑے سوئی سی باقی آپ اپنے مطابق بھی فلیور بنا سکتے ہیں لیکن میک شروع پہلے اس کو تھوڑا سا بنا کر ہمیں فلیور بنا کچھ تارید ہی اس کو تارید پڑے ہمیں فلیور بنا سکتا ہے کچھ ہوتی کہ ریسٹورنٹ میں بھی جتنا اچھے سے اچھا فلیور دی سکتے ہیں جنہیں کچھ کرتے ہیں گھر میں کیونکہ بچے نہیں کھاتے تو اس لیے میں گھر میں کیپسکم کبھی ڈالتے ہیں کبھی نہیں ڈالتے اس میں یہ ہوتا ہے اگر پہلا بچوں کے لیے تھوڑا سا پڑھا ہو تو پتا ہوتا ہے کتنا بچنا ہے تو پھر اسی حساب سے آگے ہمارا جو یہ آدھا کر کے ڈیوائیڈ تو آدھے میں آپ کیپسکم سکتے ہیں اگر بچے کھا رہے تھے تو ٹھیک ہے نہیں کھاتے تو آدھے میں آپ کیپسکم نہ ڈالیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سیکھ ہے ٹھیک ہے میرا تقریبا جو سیکھ باب وہ میٹر سے لمبا ہوتا ہے وہ ویڈیو کے انڈ میں آپ کو ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اگر میک شور سیکھ باب کے لیے آپ کا کیمہ جو رہا ہے فائن ہونا چاہیئے بلکل موٹا کیمہ جو رہا ہے اور سیکھ باب پہ نہیں ڈالے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے بعد میں انگلیوں سے یہ نکال دیں یہ نکال دیں ٹھیک ہے اگر ہاتھ میرا گھر میں بہت سلو ہے بنا ہم بڑا فاسٹ کام کرتے ہیں ایک عادت پڑی ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈیزائن بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بنا کے یہ کا سائز تو آپ کا چلتا ہے جتنا اور ہمارا تقریبا جتنا سائز چلتا ہے اور نو کی انشورت ہے یہ گھر یہ ہے اس کا سی کباب کا ٹھیک ہے یہ میں نے اگر لگانے نہیں ہے میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیئے کس طرح آپ سی کباب پر بھی لگا سکتے ہیں تو باقی اس کو میں ابھی ٹکیاں کو اپنی کباب کی بنا کے آپ کو میں دکھا رہتا ہوں یہ آگئی ہے یہ آگئی ہے ساتھ ہرکراس ہے اس کو وہ لگائیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کو یہ لگا کے پھر ایک لیر بنے گی اس کے اوپر پھر بیکنگ پیپر ڈالے گا پھر ایک لیر بنے گی پھر دو تین لیر بنا گئے تو فریز کر لیں گے تو اس کے بعد پھر یہ جائے کہ آپ جب فریزر ہو جائیں آپ کے فریز ہو جائیں اچھی طرح تو آپ ان کو نکال کے تو پیکٹس میں ڈال کے درجن یا دو درجن یا جس طرح ہم یہ ایک لفافے میں ڈال کے تو آسانی چاہ آپ کر سکتے ہیں پیکٹس پانی لازمی لگائیں یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیمہ جو آپ کا چپٹا ہی ہے دیکھ دیکھ بے بیسے تو کباب میکر مل جاتا ہے آپ کو وہ گلائی میں آپ کیمہ ڈالے ساتھ پیس کریں گے وہ مل جاتا ہے تو اگر آپ خود بنانا چاہے تو خود بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو چھوٹا بڑا سائل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کو بڑا سکتے ہیں اندر سے کچھا میسے ہو سرنا چون رہا ہے اگر آپ کو ہلکی آج پر پکائیں گے تو پھر تو اچھا رہے گا کارا کمال ہے ٹی بے ہے تو آپ کو چاہیے تو آپ دیپینڈ کرتا ہوں تو آپ سے نیکس ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پریسر تھا ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ پریسر مل جاتا ہے سانی سے لوکل ادھر تو آپ نیچے ایک بچھا کے بیکنگ پورٹ لے کے یہ بیکنگ پیپر اس کو کھاٹ کے اس سائز کے مطابق بنا کے تو آپ اس کو ایک اوپر ایک نیچے بچھا کے تو سانی سے آپ اس کو پریس کے ساتھ سانی سے کر سکتے ہیں پہلے میک شور ایک سائز کے بول بنا رہے ہیں سارے جتنے ہیں تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو جتنے ہیں سارے یہ کی سائز کے بنیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ جو آپ ایزیلی فیر کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نکال سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے گئیس ملتا ہوں آپ سے پھر میں نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے ہمیں حیالہ دلیہ آپ نے ایک ویڈیو رکھیںroeنے تک اور نیکس ٹھائم ویڈیو کو لائکا کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں و Kolleg اپنی دعای کے اللہ ملتے ہیں موسیقی